اسلام علیکم دوستو چینل میں دوبارہ خوش آمدید آج اتوار کا دن تھا سنڈے تھا تو ہم نے سوچا کہ کہیں باہر نکلیں سیر کے لیے اور اپنے دوستوں سے کوئی ویڈیو کے ذریعے ان سے کوئی ملاقات کریں اور ان کو کوئی انفرمیشن بتائیں کسی چیز کے مدلے تو دوستو ہمارا آج کا موضوع اصلی اور نقلی میں فرق ہے دوستو کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا بادشاہ بڑا سیانہ تھا اس بادشاہ کے پاس ایک شخص نوکری کے لیے آ گیا اس نے کہا بادشاہ سلامان مجھے نوکری چاہیے بادشاہ سلامان نے اس کے جواب میں پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ہنر ہے اس شخص نے بڑے دھیمے لہجے سے جواب دیا کہ میرے پاس بادشاہ سلامان کوئی ہنر نہیں ہے بادشاہ سلامان نے پوچھا کہ آپ درزی ہو موچی ہو تو آپ کے پاس کیا ٹیلنٹ ہے کیا ہنر ہے آپ کے پاس تو اس شخص نے بڑے مسومانہ جواب میں کہا کہ بادشاہ سلامان میرے پاس کوئی ہنر نہیں تو بادشاہ سلامان نے کہا کہ پھر میں آپ کو کون سے کام کی نوکری دوں تو اس شخص نے جواب دیا بادشاہ سلامان میرے پاس نوکری تو نہیں لیکن میں اچھے اور برے میں پہچان کر کے بتا دیتا ہوں بادشاہ سلامان نے یہ سن کر اس کو گصہ آ گیا اس نے اس کو بھینسوں والے وارے میں بند کر دیا اور اپنے وزیروں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور یہ بھینسوں وغیروں کو چارہ ڈالے اس بات کو تقریباً دو ماہ گزر گئے بادشاہ سلامان نے کہیں سفر پہ جانا تھا اس نے کہا کہ جاؤ میرا گھوڑا لے کے آو جب اس کے وزیر اس کا نوکر اس کے گھوڑا لے کر آئے تو بادشاہ سلامان کو یاد آ گیا کہ یار وہ شخص جو کہتا تھا مجھے اچھے برے کی پہچان ہے اصل اور نکل کی پہچان ہے اصلی اور نسلی کی پہچان ہے کیوں نہ اسے پوچھا جائے کہ میرے گھوڑے کی نسل کون سی ہے تو بادشاہ سلامان نے اس نوکری والے شخص کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کو میرا گھوڑا اصلی لگتا ہے یا نکلی یعنی کہ یہ نسلی لگتا ہے یا نہیں تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کا گھوڑا تو نسلی ہے لیکن اصلی نہیں ہے بادشاہ سلامت بڑا حیرت انداز میں پوچھا کہ نسلی ہے اصلی نہیں اس کا کیا مطلب ہے تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت جب آپ نے یہ گھوڑا لے کے آئے تھے بچہ تھا تو یہ اچھی نسل کا تھا اب یہ جس آپ نے جگہ پہ رکھا ہے وہاں بھینسوں اور دوسرے جنوروں کا یہ دودھ پی پی کہ یہ اب نسلی نہیں رہا بلکہ یہ غیر نسلی ہو گیا بادشاہ سلامت سن کر حیران ہو گیا اور پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اصل اور نسلی اصلی اور نسلی میں اور نقلی میں پہچان کر کے بتا دیتا ہوں یہ بات سن کر بادشاہ سلامت نے اس کا یہ ہنر دیکھ کر اس کا یہ فن دیکھ کر بادشاہ سلامت نے اس کو گفت میں انام کے طور پر ایک سو بکری جو ہے وہ انایت کر دیں تو اس کی ترقی کر کے اس کو وادے سے نکال کر اپنے محل میں لے گیا چند عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ سلامت نے محل کے اندر اپنے اسی نوکر ملازم سے پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میری جو بیوی ہے وہ اصلی ہے یا نسلی ہے یعنی کہ وہ نسلی ہے یا نہیں ہے تو بادشاہ سلامت نے جب یہ سوال کیا تو اس ملازم نے بڑے ڈرتے ہوئے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت آپ کی بیوی جو ہے وہ نسلی نہیں ہے تو اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا ہے اس نے کہا جی اگر یہ نسلی ہوتی تو یہ اپنے ملازموں سے نہ لڑتی کبھی یہ صفائی والے سے لڑ رہی ہوتی ہے کبھی جناب یہ مجھ سے لڑتی ہے کبھی باہر سبزی والے سے لڑتی ہے تو اگر یہ اصل ملکہ ہوتی اصل بادشاہ کی بیوی ہوتی تو یہ چھوٹ چھوٹی باتوں پر لڑتی نہ لہٰذا یہ نسلی نہیں ہے تو بادشاہ نے بعد میں نوکر کو بتایا کہ حقیقت میں میں نے یہ ایک توافی عورت سے شادی کی تھی لہٰذا یہ بھی نسلی نہیں ہے تو بادشاہ نے اپنے ملازم نوکر کو ایک سو بیڑ انام میں دی اور اس کی اور ترقی کر دی چند عرصہ گزرا تو دوستو بادشاہ نے پوچھا نوکر سے کہ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو اس نے کہا کہ حقیقت میں بادشاہ بودشاہ تو بھی نہیں ہے بادشاہ ہوتا تو مجھے انام میں آدھی جائدہ دے دیتا محل دے دیتا تو جب بھی انام میں دیتا تو مجھے سو بکری دے دیتا سو ہون دیتا تو حقیقت میں بات کرنے کا مقصد دوستو یہ تھا کہ اس بادشاہ نے بھی کسی اصل بادشاہ کو مار کے وہ نوکر تھا کسی اصل بادشاہ کو مار کے خود سلطنت کا مالک بن گیا تھا تو اللہ تعالی نے آپ کو ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں اور اپنی تربیت میں اپنا میار بنائیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ